موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روز آپ یہی خبریں سنتے ہوں گے کہ آج جنگ بندی ہونے جاری ہے کل جنگ بندی ہونے جاری ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ایک ماہ سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے دو بات جنگ بندی ہوئی ہے مگر سیز فائر کا فائدہ بالکل کسی کو نہیں ہوا آزری فوج نے اب تک ارمو ڈالر کا آرمینیہ کا نقصان بھی کر دیا ہے اور آرمینیہی فوج اور حکومت اس چیز کو اب تسلیم بھی کر رہی ہے کہ ہمارا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے مگر جنگ بندی کا ابھی تک کوئی بھی سوچ نہیں رہا اس جنگ کو ایک ماہ کا وقت ہو چکا ہے مگر یہ بجائے ختم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے آزربائیجان نے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے تقریباً اب دعویٰ کیا جا رہا ہے جو ایک انٹرنیشنل اخبار کے مطابق کے ایک سو پندرہ دہات پر آزربائیجان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں اس نے اپنا جنڈا بھی لہرا دیا ہے اب یہ قبضہ آزربائیجان نے اپنی صلاحیت پر کیا یا ترک افواج کی مدد سے کیا یا جو آرمی میڈیا اور آرمی حکومت دعویٰ کرتی آ رہی ہے کہ پاکستانی فوج ہمیں زیادہ نقصان دے رہی ہے پاکستانی فوج کی وجہ سے اب تک آزربائیجان نے جن علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہے یہ سب اس فوج کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اب یہ دعویٰ بے بنیاد ہی لگتا ہے کیونکہ اس میں بھارتی میڈیا کا بہت سا ہاتھ ہے بھاری میڈیا جو ہے وہ روز پاکستان کے خلاف ایسی نیوز ایسی افوائیں ایسے خبریں چلاتا رہتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا امیج خراب ہو پاکستان کا نام بدیا ہے کیونکہ آرمینیائی حکومت بھی ایک یہودی حکومت ہے اور وہ بھی اس میں برپور حصہ لے رہی ہے بھئی اگر پاکستانی فوج نے یہ علاقے فتح کرنے ہوتے تو صرف کچھ دنوں میں یہ سارا ملیا میٹ ہو جاتا کیونکہ پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ آرمینیائی جیسا چھوٹا ملک جو ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں مگر یہ دعوے بس دعوے ہی ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ آرمینیائی فوج اپنی نالائکی اپنی سستی اور اپنی بے وقوفیوں میں مار خواہ رہی ہے اور اب تک بہت سے علاقے اپنے ہاتھ سے دو بیٹھی ہے اور بہت سے فوجی بھی اس کے ہلاک ہو چکے ہیں سرکاری صدہ پر تسلیم بھی کیا جا رہا ہے بہت سارا ہمارا نقصان ہو چکا ہے کبھی الزام پاکستان پہ اور کبھی ترک افواج پہ ترک افواج تو ساتھ دے رہی ہیں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایک خبر ایجنسی نیوز کے مطابق بھی ترک افواج جو ہے وہ آزربائی جان کے اندر ہی ہیں لیکن پاکستان افواج کا ابھی تک کوئی پروف کوئی ویڈیو ابھی تک سامنے نہیں آیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ پاکستان نے یہ مدد کی ہے بس باتیں سن رہے ہیں نیوز سن رہے ہیں اور ساری بیکار بے بنیاد اور جوٹ پر مبنی نیوز پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا جیے